بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا خوبصورت ہوتا ہے جیسے اس میں نگاہ پڑتی ہے محبتا منی موسیٰ آپ پر میں نے خصوص ہی نبی ہوتا سوڑا ہے سوڑا ہے نبی سوڑا ہوتا ہے کادیانی دجالوں سے تو ہمارے بلوچستان کے گدے بھی زیادہ خوبصورت ہے نبی سوڑا ہوتا ہے تیری مدد کروں گا میں ناصر ہوں تو میرا منصور ہے مجھے اس قلم کی قسم ہے جس نے تیرا نقشہ بنایا ہے مجھے اس قلم کی قسم ہے جس نے اس نقشے کے جو فرشتے بناتے جس قلم سے اس نقشے کے اور اس قلم کی قسم ہے جس نے محمد کا نقشہ بنایا نبی بڑا سوڑا ہوتا ہے امام محمد آپ نے سنا ہوگا امام ابو غنیفہ کے شاگر محمد بن حسن الشیبانی اتنے سونے تھے فسی بھی تھے سونے یہ مفتی شفقت بیٹھا ہوں اسے پتا کرو لوگ بتاتے کہ قرآن اگر کسی کے زبان میں نازل ہوتا تو امام محمد بن حسن الشیبانی کے امام شافی فرماتے واللہ مارے تو احسن ابی محمد بن حسن الشیبانی کتو خدا کے قسم ابو غنیفہ کے شاگر سے بڑا خوبصورت یہ ہے کہ میں نے نہیں دیکھا ہے امام شافی کہتا ہے اور یہودی سن لو یہودی کہہ رہا ہے ایوہ المسلمون افتخروا بی محمدکم ہادا محمدکم صغیر فکیف محمدکم کبیر مسلمانوں اپنے محمد پر نازل ہو جاؤ تمہارے چھوٹے محمد نے ابو حنیفہ کے شاگر نے مجھے پاغل بنا دیا میں نے بڑے محمد کو نہیں دیکھا بڑا محمد کیسے ہوگا بڑا محمد کیسے ہوگا آسمان بھی رو رہا ہے اس جیسے میں نے نہیں دیکھا مدینہ کے زمین بھی رو رہی ہے تیرے مزار پر منظور کہ ماں باپ کو اللہ قربان کر دیں اس مٹی پر جس میں تو آرام فرما رہا ہے ہادا محمدکم صغیر یہ تمہارا چھوٹا محمد ہے کئی سال کے بعد میں اس کو دیکھ رہا ہوں بڑے محمد کو ہم نے نہیں دیکھا بڑے محمد کو تو نے کیا دیکھا ہے بڑے محمد جیسے آسمان بھی نہیں دیکھا زمین بھی نہیں دیکھے پہاڑوں نے بھی نہیں دیکھا اور اہود پہ دیکھ رہا ہے وہ بھی خوش ہو رہا ہے کہ سوڑا محمد آ رہا ہے سبیر پہاڑ بھی دیکھ رہا ہے وہ بھی خوش ہو رہا ہے آپ فرماتے اسمت یا سبیر فَإِنَّمَا عَلَكَ نَبِيُنْ وَصِدِّقُنْ وَشَهِدَانْ سبیر جم جاؤ تیرے خوشی پہ تُو جو اس طریقے پہ رقص کر رہا ہے میں بھی سمجھتا ہوں محمد تجھے خوش ہونے چاہیے لیکن کنٹرول کرو فَإِنَّمَا عَلَكَ نَبِيُنْ فَإِنَّمَا عَلَكَ نَبِيُنْ وَصِدِّقُنْ وَشَهِدَانْ تیرے اوپر یہ ہے کہ قدم مبارک جس نے رکھا ہے وہ نبی ہے وہ آخر الانبیاء ہے وَصِدِّقُنْ اور اس کا یار غار ہے ابو بکر صدیق وہ شہیدان اور ایک دو شہید عمر اور عثمان عمر اور عثمان ایک دوسرے کے طرف دیکھ رہے کہ سونے کی زبان سے نکلنا ہم تو زندے لیکن سونے بتا رہا کہ شہیدانیں عثمان خیر نہیں ہے شہید ہوں گے جیسے اس نے بتا دیا تو آپ نے دیکھا کہ ایک اللہ آپ کا بلا کرے محرابِ رسول کے اندر شہید ہو گیا اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلِكَ وفاتا فی بلدِ حبیبی کا نے کٹا کسی اور کو آگے کر دو نماز پڑھانے کے لئے نماز میں عبد الرحمن بن عوف آگے ہو گئے اور دوسرا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا فَسَيَكْفِي كَوْمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعُلِيمُ پہلا پارہ ختم ہوتا ہے اس آیت کے حضرت عثمان کا خون گرہ اصبت یا سبیر فَإِنَّمَا عَلَكَ نَبِيٌ وَصِدِّقٌ اور کہیں آپ کہیں تشریف لے جارے ہیں کہیں تشریف لے جارے ہیں تو آواد رہے ہیں اَسْسَلَامُ عَلَيْكَ اِوَنْ نَبِيٌ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُمْ ابو بکر عمر حیران ہے یہ پیاری آواز کہاں سے آ رہی ہیں میرے پیارا مسکر آ کر گئی ہیں فرماتے ہیں ابو بکر وہ پتھر ہے جو مجھے سلام بھیج رہا ہے میں محمد اس کے سلام کا جواب دے رہا ہوں آپ کا تمہیں نہیں کہہ سکتا کادیانی کی پورے خاندان پر اور ان کی حمایت کرنے والے سب پر میں لانت بھیجتا ہوں بات فتم عشق کرسا تو نہیں ڈرسا بات سامسی بہن ہم سلام نہیں بھیجیں گے سلام نہیں بھیجیں گے جب تک باتروم کا انتظام نہیں تھا باتروم کا انتظام نہیں تھا میرے پیارے جاتے ہیں کہیں پر اگر کوئی کھائی کوئی کھڑا اور کوئی پردے والی جگہ مل گئی تو ٹھیک ہے نہیں ملی پردے کے لئے آپ باہیات ہیں قربان جاؤں باہیات ہیں اب کوئی اس قسم کا ہموار ہموار اگر زمین ہے تو درختوں کو اشارہ کر کے فرماتے ہیں تعالی یا شجرہ تعالی یا شجرہ تعالی یا شجرہ تعالی یا شجرہ درخت دوڑ لگا کر کیا کر اس طرح گھیرہ بنا لیتے ہیں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہیں مسلمانوں آپ کو بھی دوڑ لگانا پڑے گا آپ کو بھی دوڑ لگانا پڑے گا آپ کو اور مجھے دوڑ لگانا ہم نے یہ دوڑ چھوڑ دیا نبی بڑا سہنہ ہوتا ہے نبی بڑا سہنہ ہوتا ہے وہ ہمارے کسی بزرگ نے میں بات آپ کو بتا دیتا ہوں حضرت انس بھی بتاتے ہیں کہ میں نے نبی کی خدمت کی دیکھتا رہا خدا کی قسم نہ اس سے پہلے کسی کو دیکھا نہ آئندہ کی توقع ہے کہ کوئی اس قسم کا ہوگا لیکن ہمارے کسی بزرگ نے اس نے بڑی اچھی بات کی فرمایا محمد تو ای دل برو دل ربا محمد تو ای دل برو دل ربا بیبین حسن و خودگیر و آئین را محمد تو کیسا سہنہ ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے اپنے حسن و جمال کا لیکن آئینہ لے کر کے دیکھ تو لو پیارے آئینہ لے کر کے دیکھ تو لو زی اوصاف ممتازی تو این بسس زی اوصاف ممتازی کہ واللہ چون خود نبی نہیں کسے دری جملہ خوبان قرب خدا خدا کی قسم سوالہ کنبیہ میں پوری کائنات میں تیرے جیسے سونا نہیں ہوگا زی اوصاف ممتازی تو این بسس کہ کردت خدا آخر الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے صلی اللہ علیہ وسلم میں نالا اکم اللہ کیا تیری صفت بیان کر سکتا ہوں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں نبوت بھی آپ پہ ختم حسن و جمال بھی آپ پہ ختم نبوت بھی آپ پہ ختم حسن و جمال بھی آپ پہ ختم ہر اللہ کے پٹے خنزیر کسی خطے کو اٹھا کر گئے اس کو اٹھاؤ کہ یہ نبی بن گیا ہے نبی سونا ہوتا ہے نبی سونا ہوتا ہے نبی سونا ہوتا ہے بڑا پیارا ہوتا ہے نون والقرم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون اللہ کے فضل و کرم سے تجھے جو ساہر اور قذاب اور تجھے مجنون جو کہہ رہے وہ خود پاگل ہے پاگلوں کے دنیا میں رہ رہے ہیں وَإِنَّ لَكَلْ عَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ جنت آپ کے انتظار میں تڑپ رہیہ کی سونا محمد کا باہر آپ کے اتنے سواب یہ سارے جنت آپ کے لئے سجائی گئی ہیں یہ آپ کے لئے سجائی گئی ہیں یہ آسمان و زمین یہ آسمان و زمین سورج بھی دیکھتا وہ بھی شرم حسوس کرتا ہے کہ میں کیا محمد کیا صلی اللہ علیہ وسلم میرے استاد تھے بلکہ ابھی یہ کہ دو سال پہلے کی باتیں ہم لوگ غار سور کے قریب سے گزریں وہاں سے ہمارے ساتھی بھی رونے لگے مجھے نالائک کو بھی رونا آگیا ہم رو رہے ہیں تو وہ ڈریور جو عرب تھا کہنے لگے اش لماذا لماذا تبکون لماذا تبکون کیوں روتے ہو کیوں روتے ہو ایلائی شہن تبکون کس بات پر تم لوگ روتے ہو تو ساتھی تو خاموش ہو گئے میں نے کہا اس پہاڑ پہ روتے ہیں اس غار پہ روتے ہیں اس غار سور پہ لماذا کہوں کہ یہ کتنا خوش قسمت ہے اس کی سعادتوں کا کیا کہنا اس نے اپنے آغوش میں محمد کو جگہ دی لیکن میں نے اور آپ نے ہم نے محمد کو نکال دیا تُو ہے داڑی منڈا تیری داڑی بھی نہیں ہے تُو نے محمد کو نکال دیا اس نے محمد کو سینے میں جگہ دیا کہنے لگے بھائی شےخ افان واللہ قد احسنت قد احسنت احسن انصف تکل جھوان ہے داہ چھوانے بلوچ لوگ پہلے کہتے ہیں بعد میں سوچتے ہیں آپ لوگ پہلے سوچتے ہیں بعد میں کہتے ہیں شیخ آپ نے بہت اچھا کی بہت اچھا کی آپ نے مانت بنیانت ربک بی مجنون وَإِنَّ لَكَ الْعَجْرًا غیر مَمْنُونَ وَإِنَّكَ الْعَالَ خُلُقِ نَزِيم وَإِنَّكَ الْعَالَ قسم کھا کے کہتا ہوں قادیانی جیسے بے غیرت بد اخلاق کائنات میں کوئی تائیں آپ سمجھ رہے ہیں اس کا باپ اس کی ماں بد اخلاق ایسے بد اخلاق الْأَمَانِ الْحَفِيظ میرے پاس وقت نہیں ہے میرے بزاستیوں نے مجھے بتا دیا کہ تھوڑا سا بتا دو وَإِنَّ لَكَ الْعَجْرًا غیر مَمْنُونَ وَإِنَّكَ الْعَالَ خُلُقِ نَزِيم ہمارے آئے آئے اس کے لیے آتا ہے یہ چھت ہے نا یہ چھت چھت یہ جو مولوی لوگ پڑھتے پڑھاتے آپ لوگ اس کو سمجھیں گے نہیں تو یہ جو زید ہے نا چھت کے اوپر آ گیا کہتے زیدن على سطح زید چھت کے اوپر آ گیا زید کے قدم اوپر ہے چھت نیچے ہے زیدن على سطح على سخف زید چھت کے اوپر آ گیا زید کے قدم اور جوتے اوپر ہے اور چھت نیچے ہے زید کے جوتے اوپر ہے چھت نیچے میرا رب فرماتے سونا محمد جتنے اخلاق عظیم ہے جتنے اخلاق حسن ہے و تیرے قدموں کے نیچے باقی یہ کہیں آپ بھی فسط ابصرو آپ بھی ان کے انجام کو دیکھیں گے و یبصرون یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا ہو گیا الحمدللہ دیکھ لیا انہیں نے ابو جہل عطوہ شہبہ جیسے ان خنزیروں کو پکڑ پکڑ کر کے جب وہ مردار ہو گئے تو فرمایا کہ پاؤں سے پکڑ کر کے یہ کفن کے لائق نہیں ہے کھڑوں میں پھینک دو فصحبو علا وجوہی بخاری کے الفاظیں ان کو غزیٹ غزیٹ کر کے اٹھا کر کے پھینک دیا مردوں کو دیکھ لوگے تم بھی دیکھ لوگے سمجھے آپ بھی دیکھ لیں گے اپنی فتح اور کامیابیوں کو دیکھیں گے اور ان کی ناکامی کو بھی آپ دیکھیں گے تیرا رب جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے کون گمراہی پر ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں چاہتے ہیں کہ آپ کسی طرح ان کے ساتھ ہاتھ ہلکا رکھ دے عالم کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے آپ کو اجازت نہیں ہے میرے پیارے نہیں ان کے ساتھ ہاتھ ہلکا نہ رکھ مداہمت سے کام نہ لیں یہ بات کہہ کر کے ختم کر دوں گا جو آپ کے نبوت کو نبی آخر زمان آپ کو نہیں مانتا وَلَا تُتِعْقُلَّ حَلَّافِنِ قسمیں زیادہ اٹھاتے ہیں حَلَّافِ مَحِلْ زَلِيلِ قِسْمْ کَا حَمَّازِنْ عَيْبْ جُوئِ کرنے والا مَشَّائِنْ بِنَمِیْنْ چُغُلْ خُورِیاں کرنے والا مَنَّاِنْ لِلْخَيْرِ سَخَوَتْ جُودُ مَالْ کو روکنے والا مَنَّاِنْ مُعْتَدِنْ حَد سے زیادہ تجاوز کرنے عصیم پرلے درجے کا گناہ غُتُلِّمْ بدخو بدمزاج زنیمین دو نمبر کا اپنے ابباکہ بھی نہیں لوگ کہتے ہیں اکرم توفانی بھی گالی دیتا ہے مولی منظور گالی دیتا ہے اس سے بڑی گالی کوئی بھی نہیں دنیا میں آپ کو سمجھوں نہیں آئے اور آپ نے سنا ہے یہ خطیب جمعہ کو پڑھ دینے ارحم امتی بھی امتی ارحم امتی بھی امتی سارے صحابہ رحیم ہیں رحمہ لیکن ابو بکر کی رحمتوں کا کیا کہنا ہے ان کی رحمتوں کا سحیل نے بخاری میں موجود ہے سحیل ابن عمر نے جب آ کر کے کہنے لگے اے محمد اس ابو بکر عمر عثمان علی ان لوگوں پر آپ نازان ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے قریش پر رحم کرو اپنی قوم پر رحم کرو علاقہ والوں پر رحم کرو لڑنے کا نہ سوچو لڑائی بہت بری چیزیں جب لڑائی شروع ہو جائے گی یہ ابو بکر یہ عمر یہ عثمان یہ علی یہ سارے کے سارے بھاگ جائیں گے کہنا الگ چیزیں گفتن آسانس کردن مشکلس کہنا الگ ہے کرنا الگ ہے جب لڑائی شروع ہوگی تو یہ بھاگ جائیں گے ابو بکر کھڑے ہوگے کہنے لگے امسس بزر اللہ امسس بزر اللہ لا تو جو تمہارا معبود ہے تم جا کر کے اس کی شرمگاہ کو چاٹو یہ بخاری کے الفاظ میں نے آپ کو بتایا زیادہ محذب بننے کی کوشش نہ کرو میں بخاری کوئی اور چیز بھی آپ کو نہیں بتا حضرت ناراض ہونی مطلب کی بات ہو یہ خوش ہے آپ سمجھے شرمگاہ کو جا کر کے اس کو جا کر کے آپ چھوٹو اور میں نے ارد گیا شرمگاہ سے ہلکا دو دوسرے بلوچی انداز میں بتا آیا مسئلہ سمجھ نہیں اس قسم کے لوگ اوہ آ کر کے ولید ابن مغیرہ جب آگئے اپنی ماں کے پاس کہا امہ جی محمد کے رب نے مجھے کہا لا تتے کل حلا فن یہ قسم اٹھانے والوں کی بات نہ مان میں قسم بھی اٹھاتا ہوں حمازن عیب جوئی کرنے والا مہین زلیل قسم کا بھی ہوں عیب جوئی بھی کرنے والا عیب لگانے والا بھی ہوں مشاہین اور مشاہین بن عمیم چغل خوری بھی میرے اندر موجود ہیں منہ اللی الخیر بخیل بھی ہوں اور کیا ہے معتدن حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا حسین بناغار بھی ہوں اطلن بدخوب بدمزاج بھی ہوں لیکن ایک صفت بتائیے یہ سب کو میں جانتا ہوں چونکہ میں ان سے دو چار ہوں لیکن ایک چیز ایک چیز ایک چیز ایک چیز محمد کے رب نے بتایا کہ یہ اپنے باب کا نہیں ہے ایک یہ ہے کہ بد نہ سک دوسرا میں ترجمہ کروں بد ذات اپنے اببا کا نہیں ہے دو نمبر کا ہے امہ جی اس کا تعلق آپ سے ہے مجھے تو کوئی پتا نہیں ہے کہ اببا جی کہوں یا یہ کہ کسی اور کہوں امہ جی بتا امہ نے یہ کہا کہ چونکہ چونانچہ دراصل میں اس بات کا تعلق ہے یہاں تر سمجھنے کی کوشش کی جا رہے اگر آپ سمجھے تو بلکل آپ اوریجنل قسم کی آپ کا ایک اعزاد کسی اور کے ملاوٹ نہیں اس نے کہا نہیں امہ جی اصل بات بتا دو اصل بات بتا دو موسیقی 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 موسیقی